بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور ایک اور وی لاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین آج کا وی لاغ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے جلاس سے متعلق ہے وفاقی کابینہ جلاس کے دوران بڑی اہم ڈیبلپٹس بھی آج سامنے آئی ہیں انسائیڈ سٹوری بھی آپ کو دیں گے اور اوبرال جو وفاقی کابینہ جلاس کے آج فیصلے ہوئے ہیں اور جو سیاسی گفتگو ہوئی ہے اس کا احوال بھی آپ کو دیں گے آج سارا دن پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر مریم نواز نواز شریف کیپٹن ریٹائر سفدر کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی وہ سارا دن چلتی رہی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بری طریقے سے مسلم لیگ نون ایکسپوز ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی جو اپنا دامن ہے انہیں بچانے کی ایک کوشش کی ہے اور جو نواز شریف کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سرنڈر کریں اور دس سپٹمبر کو ان کو طلب کیا ہے اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے جو وفاقی کا بینہ اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ بھی درست ثابت ہوگا اور اگر نہیں آتے تو افیشلی میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور میرے خیال میں یا تو کر دے گی یا پھر اس جانب ان کے پاس راستہ ہو جائے گا کہ وہ مفرور ہو جائیں گے بہرحال یہ ایک معاملہ چلتا رہا اور وزیراعظم عمران خان کو بھی آج وفاقی کا بینہ کے جلاس میں جو مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر انہوں نے انفومیشن دی اور وزیراعظم عمران خان نے بغیر کوئی رد عمل دیئے ڈسکشن جو ہے وہ کوئی اور جانب لے گئے اور نواز شریف کی سے مطالق اور مریم نواز اور جو کیپٹنل ریٹر ایٹ سفدر سے مطالق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو حکم نامے ہیں اس پر عمران خان یا پھر وفاقی کا بینہ کے جلاس میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی لیکن وزیراعظم عمران خان کو اس کی انفومیشن دے دی گئی اس کے علاوہ وفاقی کا بینہ میں آج ناظرین چودہ نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ پیش کیا گیا لگ بگ دھائی گھنٹے تاک یہ اجلاس جاری رہا بارہ بجے قریب اجلاس شروع ہوا اور تقریبا دو بج کر بیس یا بائیس منٹ پر وزیراعظم عمران خان لاہور کے لئے روانہ ہوئے اور آج انہوں نے جو دن ہے لاہور میں بڑا بھرپور گزارا وہاں پر مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی بارال اس سے پہلے جو چودہ نکاتی جنڈا تھا اس میں بڑے امپورٹنٹ قسم کے ڈیسینز لیے گئے ہیں بڑے جو شہر ہیں جیسے لاہور کراچی اسلام آباد کوئٹہ پشاور ملتان فیصل آباد تو یہاں پر جو بلند و بالا عمارتیں یعنی جو ملٹی سٹوریز ہیں عمارتیں جس طرح سے آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہوں گے بڑے ترقیہ افتہ ممالک میں جو ہائی رائز بلڈنگ ہے وہاں پر فروغ دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہائی رائز بلڈنگز کو کبھی فروغ نہیں دیا گیا تو اس کی آج بازہ افتہ اپروول دے دی گئی ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ بنائی جا سکیں گی ملک کے جو بڑے ائرپورٹس ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کا یعنی کہ وہاں پر جو کام ہے جو سیکیورٹی یا کچھ اور جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کی بھی جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں اور جو ڈیوریشن ہے اس پر بھی آج کبینہ کو بریفنگ دی گئی ہے اور اس کی بھی وفاقی کبینہ نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ آج کا جو سب سے اہم جڈا تھا جو سب سے امپورٹنٹ ترین جڈا تھا جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان تیس ارب ڈالر کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے اور وفاقی کبینہ نے آج وزارت نورکوٹیکس ڈیوین اور وزارت سینس ان ٹیکنالوجی کی ایک مشترکہ کاوش اور سمری پر جو ہے وہ اس سمری کی اپروول دے دی ہے کہ پاکستان کے تین بڑے شہروں میں اب بھنگ کاشت ہو سکے گی یہ تین بڑے شہر جو ہیں وہ پنجاب خیبر پختونخواہ اور جو ہے سندھ کے ہوں گے سندھ میں اور خیبر پختونخواہ کے ایریا یونیورسٹی ہے جو ہری پور وہاں پر ہوگا اور جو مری ہے یہاں پر ایک ایریا ہے یہاں پر بھی کیا جائے گا اور سندھ کا جو ایریا ہے وہ ٹھٹھا کا قریب ایریا ہے جہاں پر اس کی جو ہے وہ کاشت کی جا سکے گی اور بھنگ جو پاکستان میں لیگلی جو ہے وہ اب اس پر کاشت شروع ہو جائے گی اور طبی یعنی کہ کسی چیز کو اگر آپ میڈیسنز کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ اس کے لئے بھی استعمال ہوگا اور تجارتی مقاصد کے لئے بھی استعمال ہوگا پاکستان اس بھنگ کو ایکسپورڈ کرے گا اور انٹرنیشنلی اس بھنگ کی جو مارکیٹ ہے ہیمپ اسے کہتے ہیں اور اس کی تقریباً اس وقت بھی تقریباً اٹھارہ سے بیس جو عرب ڈالرز ہیں اس کی مارکیٹ ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو نیاس مطلب دو ہزار پچیس یا ستائیس تقریباً اکتالیس سے پنتالیس ارب ڈالر کی مارکیٹ بن سکتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کا بڑا پوٹینشل موجود ہے اور پاکستان نے اس کے فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی بازابطہ اپروول بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑا اہم معاملہ جو ڈسکشن میں رہا نے آج کابینہ کے اجلاس میں یہ بتایا کہ وہ جمعہ کو کراچی کا دورہ کریں گے وہاں پر جو کراچی ٹرانسفارمیشن جو پلان ہے جو کہ کراچی کو جو ان کے میجر آٹھ دس مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وفاقی حکومت اس میں جو کردار ادا کر رہی ہے وہ پلان پیش کیا جائے گا اس میں سیوریج کا نظام ہے اس میں جو ہے وہ پانی کا نظام ہے اس میں جنالوں کی صفائی ہے وہ شامل ہے اور اس کے علاوے بھی بڑے اہم اہم معاملات سامل ہیں آج پھر جو وزیراعظم کے معاونے خصوص ہی ہیں جو ملک امین اسلم انہوں نے کراچی میں اتنا زیادہ اور جو میسیف قسم کے جو مونسون کا جو سپیل آیا ہے اس کی اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سپیلوے جو ہے وہ انڈیا میں رہے گا لیکن انفورچنیٹلی یہ سپیلوے پاکستان میں آیا بارل ایک حد تک تو یہ کلیریٹی ہے کہ مطلب انڈی ایم میں ہو یا پھر محکمہ موسمیات ہو ان کی جانب سے جو ہے پیشن گویاں کی گئی تھی کہ پاکستان میں بارش زیادہ آ سکتی ہے پاکستان میں جو مونسون کا سپیل نہ ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے لیکن ماں سوائے پنجاب کے بڑے صوبے کے سندھ میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ تمام تر جو بارشوں کے وجہ سے جو متاثر ہونے والے جو ایریاز ہیں وہ سندھ کے نظر آ رہے ہیں تو آج وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار کی کبینہ کے جلاس میں ایک بار پھر تعریف بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نالالائی ہو یا لاہور کے دیگر علاقے ہوں جہاں پر پانی کی نکاسی کا سسٹم ہوتا ہے اس کو سپروائز کیا ہے وزیراعظم پنجاب نے خود اور راولپنڈی میں بارشیں کافی زیادہ بھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں لیکن یہاں پر فلڈ کسی کیفیت نہیں ہے اس کے علاوہ جو جو معاملے خصوصی ہیں جو ملک امین اسلام ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کراچی میں اوسطاً تین گناہ زیادہ بارش ہوئی ہے اور یہ صرف ابھی نہیں ملک کے مزید بھی جو ہے وہ غیر ممولی بارشیں اور ہو سکتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مینگروز کے جگلات جو تھے کراچی میں وہ جو ہے وہ ان کی کٹائی سے یا ان کے خاتمے سے تبہائی آئی ہے اور مینگروز کے جنگلات جو ہیں وہ کراچی کا قدرتی دفاع تھے تو بارال انہوں نے یہ ایک سفارش کی ہے کہ ملک بر میں جو برساتی نالیں ہیں ان کی صفائی کرنی چاہیے اور برسات سے نمٹنے کے لیے جو حفاظتی اقدامات پہلے ہوتے ہیں وہ کرنے لینے چاہیے ہیں ورنہ یہ جو بارشیں ہیں محض ٹریلر تھیں اس سے زیادہ خوفناک بارشیں بھی پاکستان میں آ سکتی ہیں تو یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ صرف حکومتوں کے نہیں ہمارے شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے ابھی میں ایک ریپورٹ سن رہا تھا کہ کراچی کے ہزاروں ایسے گھر ہیں جو بنے ہوئے ہیں جو کہ برساتی نالوں والے تھے یا جہاں سے پانی گزر جاتا تھا اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو راولپینی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں بھی دیکھ لیں جو دریائی بہاؤ والے ایریاز تھے وہاں پر ہم نے ہاؤسنگ سوسیٹیز بنا لی ہیں پھر کہتے ہیں جی تباہی آگئی ہے ہمیں منحس القوم ایز ای معاشرہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو قدرتی جو نیچرل چیزیں موجود ہیں ان کے راستے کو نہیں روکنا چاہیے ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوگا اس کے علاوہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیورو کریسی جو بیورو کریسی ہے وہ اس کے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت ایک بار پھر بے بس نظر آتی دکھائی دیا وزیراعظم عمران خان جب اقتدار میں آئے وزیراعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی اپنے جو مشیر ہیں ان کے جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں ڈاکٹر اشترت حسین ان کو یہ ٹاسک سنپا کہ اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے آپ کام کریں اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے دو سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن بیورو کریسی کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ نہیں ہو پائیں اور آج جب انہوں نے کابینہ کے جلاس میں کہا کہ مجھے کنسلٹنٹس یا پھر ایکسپرٹس ہائر کرنے ہیں اس سارے معاملے پر اس پر وفاقی کابینہ کے جو ممبران ہے وہ تل ملاہ اٹھے انہوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا بالخصوص شیری مزاری ڈاکٹر شیری مزاری ڈاکٹر شیری مزاری ہوں یا پھر فواد چہدری ہوں انہوں نے کافی سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ دو سال ہو چکے ہیں اور تقنیقی ماہرین کے خدمات جو ہیں وہ اب کیوں لی جا رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بیورو کریسی سے مطالق اصلاحات ہیں یہ پہلے کر دی جاتی ہیں اور ابھی بھی ایگزیکٹیو ورکنگ کی جو تجویز ہے وہ سیکٹری ستا پر ڈسکس ہو رہی ہے مطلب ابھی اس پر کام نہیں کیا جا رہا تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس پر کام تیز کیا جائے اس کے علاوہ وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اسد عمر نے وفاقی وزیر براہ توانائی جو عمر ایوب ہیں ان کی اوپر ایک بار پھر تنقید کی اور یہ کہا کہ جو تقسیم کار بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ڈسکوز جیسے کہتے ہیں جیسے اسلام آباد یعنی کہ آئسکو ہے جیسے لیسکو ہے میپ کو ہے ہیسکو ہے یا پھر اور مطلب فیسکو ہو گیا یا پیسکو پشاور میں ہو گیا اس طرح سے کوئٹا میں ہے گجرانوالا میں بھی ایک گیپ کو تو مطلب یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے بورڈ مکمل نہ ہونے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جو فاقی وزیر توانائی عمر ایوب ہیں انہوں نے ڈسکوز بورڈ سے متعلق ریپورٹ کا بینہ میں پیش کرنے کے والے سے کچھ وقت مانگا ہے تو اس کے علاوہ جو اوورال ڈسکوشن چلتی رہی وزیراعظم کو جو ہے وہ کافی اپریسیٹ کیا جو کیابنٹ میمبرز ہیں کہ آپ نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا حالانکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نو روپے اور کچھ پیسے جو ہے وہ اگرہ کی جانے پسے سفارش بھی آئی تھی وزارت خزانہ نے بھی اس کی جو ہے وہ ریکٹمنٹ کیا کہ اس کو بڑھایا جائے لیکن وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بارچ نہیں ہے اور سلاب کسی کیفیت ہے ایسے میں ہم پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے اور سترہ عرب روپے جو ہیں وہ جو کس سارے پروسس ہے یعنی کہ اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو سترہ عرب روپے اضافی گورنمنٹ کو کلیکٹ ہونے تھے ٹیکسس کی مدد میں تو انہوں کا کہنا یہ سارا جو برڈن ہے حکومت خود برداشت کرے گی تو یہ بنیاجی طور پر ناظرین آج کی جو اجلاس تھی اس کی اہم اہم چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دیل سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو